تو روایت سنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ و بحمدہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے سبحان اللہ و بحمدہی اور حدیث بخاری ہے بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر وہ دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے